اسلام علیکم دوستو دوستو آج کل وہ کیا کہتے ہیں پبزی میں کافی زیادہ بلیک کا ایشو آ رہے ہیں موسٹلی وہ گرافکس کے لحاظی گرافکس آپ کی رینڈر نہیں ہو رہے تھے فلکنگ کر رہی ہوتی بار بچیز غیب ہو رہی تو آ رہی ہوتی ہے یہ میرے ساتھ کافی دونس ہو رہا تھا تو لائٹ سٹریم تو پر بھی ہوا ہے میں نے جو اس کا فکس نکالا ہے نا ادھر ادھر سرچ کر کے وہ یہ ہے کہ کہ جب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیٹنگ میں جانا ہے سینڈنگز کے بعد انجن میں جانا ہے انجن میں آپ نے اوپن جی ایل پلس کر لینا ہے اگر آپ کے پاس الگ سے گرافکارڈ لگا ہوا ہے تو یہ چیک کر لینا ہے اگر الگ سے گرافکارڈ نہیں ہے تو آپ اس کو اسی طرح رہنا ہے اوپن جی ایل پلس پہ آپ کرو گے تو کافی حد تک زیادہ سے زیادہ پرابلم سالپ ہو جائے گی گرافک کرے لینا ہے انٹی ایل ایسنگ کلوس رکھنا ہے یہ آپ کے پراسیسر رکھنا مطابق ہوگا جتنے کورس کا آپ کا پراسیسر اتنے آپ نے لگا دینا ہے سب سے امپورٹیڈ چیز یہ ہے کہ وہ ریزولوشن ہے جو ریزولوشن ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے مینی نام اپنی ریزولوشن کرنی ہے آپ کم کرتے جانا جیسے کہ چاہدہ سو چالیس ملڈی پلائی پر نو سو کر لینا پھر اس کے بعد بار سو سی ملڈی پلائی آر سو جہاں پہ آپ کو یہ گرافک گلچز ختم ہو جائے تو کمپلیٹلی آپ کا جتنی ہائی ریزولوشن رکھو گئے اس میں گرافک گلچز زیادہ ہوتے جاتے ہیں یہ چیزیں آپ کر لینا اس کے بعد گیم سیٹنگ میں جا کے یہ ایج ڈی جیز ہے یہ آپ کی اوپر دیپینڈ کرتے ہیں لیکن اس پہ زیادہ گلچز ہونا شروع ہو گئے ہیں الٹر ایج ڈی ٹو کے پہ میں ٹینٹی پہ سمودھ سیٹنگ یوز کرتا ہوں اس کو سیف کر لینا ہے جب آپ سیف کر لوگے تو اٹومیٹی کے لیے آپ کی زیادہ سے زیادہ گلچز ختم ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کی پھر بھی گلچز چل رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے بھائی پی سی کی پروپٹیز کو کھولنا ہے یہاں سے پروپٹیز کھولنے کے بعد ادوانس سیسٹم سیٹنگ میں جانا ہے پرفارمیس موڈ میں جانا ہے یہاں پہ اٹوانس میں جانا ہے اٹوانس میں جانے کے بعد یہاں پہ جو ورچول میموریãy ہے آپ نے اس کو چینج کرنا ہے یہاں پہ آپ نے چینج کر لینا ہے جیسے کہ آپ نے یہاں پہ اٹومیٹیکلی اپنی hardرف کی اصاب سے ورچول میموری سیٹ کرنی ہے میں نے ابھی انیشیل میموری جو ہے یعنی اسٹارٹری میموری اس کو دس جی بھی دی ہے اور میکسیم جو یوز کر سکتا ہے وہ اس کو میں نے وہ دی ہے ترٹی جی بی کے آس پاس دی ہے انہیں اتنی بنتی ہے تو آپ نے یہ کسٹم سائز یہ کر کے سیٹ کر دینا ہے پھر آپ نے اپنا پی سیریز سٹارڈ کرنا ہے جیسے آپ اپنا پی سیریز سٹارڈ کرو گے آرکومیٹکلی آپ کے زیادہ سے زیادہ پرابلم اور بھی سالف ہو جائے گے اگر آپ کے پاس ای 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 ڈی کا کارڈ ہے اگر آپ کے پاس ای 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 ڈی کا کارڈ ہے تو آپ نے یہ کیا کرنا ہے اپنے ای 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 ڈی کے کارڈ سیٹنگز کو کھولنا ہے یہاں پہ ہم نے گیمنگ میں جانا ہے گیمنگ میں جا کے گلوبل پہ جانا ہے گلوبل پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس ایک اپشن ہونا چاہیے ہاں جی پیو ورکلوڈز اس کو آپ نے کیمپیوٹ پہ کر لینا ہے جب آپ نے دوسرے پی سی گیمز لینکز نہیں پھر آپ نے گرافکس کو یوز کرنا ہے جب آپ نے یہ پب جی ایمیلیٹر چلانی ہے تو آپ نے کیمپیوٹ کر لینا ہے نیویڈیا کا کارڈ میرے پاس نہیں ہے تو نیویڈیا کا مجھے نہیں پتا کہ کیا حساب کتاب ہوگا تو میں نے اپنے ادھر اس کو کمپیوٹ پہ رکھا ہے جب بھی ابھی پب جی چلا تو سٹریم بھی کرتا ہو ریکارڈ بھی ویڈیو کر لیتا ہو لیکن میرے پاس ابھی اس طرح کی گلچز وغیرہ زیادہ تر ختم ہوئے کبھی کبھی ہلکا پھلکا لیگ آجاتا ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ گیم فراب ہو جاتا ہے یہ یہ سٹیپ میں نے اٹھائے تو میرے پب جی کے موسٹلی چیزیں جوئے نا ٹھیک ہو گئے ابھی میں اگر پب جی چلا ہوں گا بھی تو میرے پاس گلچز وغیرہ نہیں آئیں گے لیکن اس سے پہلے میرے پاس گرافکس بہت زیادہ فلک کر دیتے سب سے جو ایمپورٹڈ چیز ہے وہ ہے اس کا یہ ریز علوشن ایک منہ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا تو میں اس کو گیم لوگ ایمیلیٹر کو بند کر لیتا ہوں سب سے جو ایمپورٹڈ چیز ہے وہ ہے اس کی سیٹنگ سکول کے یہ ریز علوشن اب جتنی اس ریز علوشن ہائر لے کر جاؤ گے نظر سے تو اتنے یہ زیادہ میموری کنزیوٹ کرنا چیز سٹار کر لے گا کیونکہ یہ ہمارے گرافکس میموری میں کم جاتا ہے ہمارے ریم اور ورچول میموری اس کے اندر بہت زیادہ جاتا ہے تو آپ کے پاس ریم وغیرہ کم ہے تو آپ اپنی ورچول میموری زیادہ سے زیادہ کرنا ہوں آپ اپنے اس ریم کو بھی ریم کی ساب سے سیلیٹ کرنا ہے اپنے بات ٹوٹر کیتنے بھی میرے پاس والوجی بھی لگی ہے لیکن اس کے اندر میں ایک آٹ جی بھی تک جاتی ہوں میں نے آٹ جی بھی سیلیکٹ کر لیا یہ سب سے زیادہ ایمپورٹڈ ہے جیسا ہی اس کو میں نیچے کرتا تھا اس ریزولوشن تک لے آتا تھا تو میرے ڈریکٹ ایکس پلس پہ بھی وہ ختم ہو جاتے تھے لیکن اس ریزولوشن میں سے اپنے کا مزہ نہیں آتا تھا اس لیے میں اس ریزولوشن پہ کھیلتا ہوں لیکن ڈریکٹ ایکس پلس وہ اپن جیل پلس کیا ہوا ہے ڈریکٹ ایکس پلس کی جگہ یہ سٹیپ سب سے ایمپورٹڈ سٹیپ ہے اس کو آپ چھیڑھتے رہنا ڈی پی آئی آپ زیادہ select نہ کروگی جتنی آپ زیادہ higher dpi select تر ہوگی اتنی زیادہ یہ کہتے پروسیسر آپ کا consume کر گئے یعنی lag introduce ہو جائے گا بہت زیادہ delay وغیرہ باگی سیٹنگ اسی طرح تیری گیم تقریبا سٹارٹ ہونے لگی ہے جب آپ اس کو compute پہ کروگے تو اس کو restart لازمی کرنا باگی آپ power clocking کرنا چاہو جو مردی کرو وہ کر لیں یہ ایمولیٹر سب سے زیادہ چاہنا cpu کے temperature سے بھی effect کرتا ہے جب میں اس کو hour clock mode میں رکھتا ہوں تو میرا cpu کا temperature 85-87 پہ زیادہ ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ lag کرتا ہے تو یہ بھی چیک کر لیں کہ آپ کا cpu ہے وہ تھنڈر ہے یعنی 75-78 ڈگری کی celsius کے آس پاس اس سے اوپر نہ جائے کیونکہ اس سے اوپر جائے گا تو ترمال ٹرولنگ ہوگی ترمال ٹرولنگ ہوگی آپ کے clock زیادہ lag بہت زیادہ آئے گا تو دیکھ سکتے ہیں میرا cpu جو ہے تقریبا 68 ڈگری celsius کیونکہ میں نے hour clocking ڈیسیبل کیا ویسے میرا cpu 3.9 gigahertz تک جاتا ہے لیکن ابھی میں نے اس کو 3.3 gigahertz پہ لاک کر دیا ہے اس کو hour clock میں نہیں کر رہا جلدی سے آپ کو میں ایک دکھا دیتا ہوں ڈیسیبل کیا ڈیسیبل کیا ڈیسیبل کیا اگر آپ کے پاس جلدی ہوگی یعنی گرافک glitches اور بھی زیادہ کام ہونے شروع ہیں کیونکہ سٹیپ میں نے اٹھائے تھے تو میرے سارے کے سارے گرافک glitches تم ہوگئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوپن جیل میں جو مسئلہ ہاتا ہے وہ اس کے اوپن جیل میں جو مسئلہ ہاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس گرافکس اتنے اچھی نہیں دیکھیں گے ہاں ان کی بھی گیم گرافکس تو میں دکھانے گول گیا میری سمود این ایکسٹریم پہ مجھے ہاتے ہیں آپ کے پاس گھدی ہوگی آپ کے پاس گیم اس پاس گیا کیا سوچیں گے تو میں سوچیں گے میں نے ایک بات برافی مجھے اور میں نے ایک بات بیڈایاں ہمارا بھی؟ لیکن میں نے ایک بات بھی درافی ہمارا بھی مجھے مجھے ایسا ایسا چاہتا ہے انجام کے لئے وہ اسے کے ساتھ شکل شکل میرے گیم میں بہت جاتا سمجھ رہی ہے کہ آپ اندازہ ہرانگ میں کیا رقی ہے اپنے ساتھی نے نیڈ کر دیا اب اگر اپن جیل پلس میں نہیں ہو رہا تو آپ گرانڈلی اپنا آپ کی گرافکزار کی مقابلے آپ کو پھر اپن جیل صرف سلیکٹ کر لو اپن جیل کرو گے اس سے بھی کافی حد تک لیک کام ہو جائیں گے اوہ شیط پرانے گرانڈلی اور آپ کو پھر اپن جیل کبھت لیکن پرانے گرانڈل کے لئے نہیں کیونک اپنے گرانڈلی اور اپن جیل پھر اپن جیل جا yaşا یا اپنے دیر ساکست پیشاً مزدی میں ساکست پیشاً ملک اتاتا ہے کہ ساکست پیشاں تو ہمارا کے برای جب بھی محارب ہے اے اس کی جب بھی ہمارا کو ساکتا ہے اوہ ڈیوڈوڈے یار میرے کل سارے کل میرے ہی چھڑائی جاتے جس کی انہیں بوڈی سارٹ ہا رہا ہے ابھی میرے پاس گرافک گلچز ختم ہو گئے ابھی بھی ہو جاتے لیکن بہت ہی منینم امانٹ پہ ہوتے ہیں اس طرح آپ اگر کرو گے تو آپ کے گرافک گلچز سارے گرافک گلچز اس بار اپ ڈیٹ کی انٹرویس کروائے ہیں اس کی وجہ سے سارا کچھ ٹیسٹ میس کر دیا انہوں نے میری تھے کہ یہ فرس ٹائم میں آیا ہے ایز اٹیک ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں کوئی چیز شو کر آ رہا ہوں تو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دوستو اللہ حافظ دوبارہ ملیں گے لائف سٹیم اور دوسری ویڈیوز میں اگر اس طرح کی کسی اور چیز کے بارے میں ویڈیو چھاتے ہو کسی سافر ویڈیوز میں میں کیسے ویڈیوز ایڈیٹ کرتا ہوں کیسے اس کی کلرز وغیرہ چینج کرتا ہوں تو کرنلی ایک بار پھر لائک کر دینا اور کومنٹ مجھے کر کے بتا دینا میں اس کے بارے میں بھی بتاؤ اور میری لائف سٹیم کے سیٹنگز وغیرہ سارا کچھ تو کومنٹ کر کے بتانا جو چیزیں آپ نے دیکھنی ہو